اسلام اللہ ورکم ٹو زوی زوہل اس میں زویا اور آج کی ریسپی ہے مالپورا کی بہت سیمپل سی ریسپی ہے اور اس میں میں نے جس 2 بیسک انگریڈینٹس یوز کیے ہیں وہ بیسک انگریڈینٹس ہیں ایک کپ او سیمولینہ اور سو جی انڈا کپ او شگر سیمپل گرانولیٹیٹ شگر میں نے اس میں یوز کیا ہے دونے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایکوال اماؤن میں میں نے اس باول میں آڈ کیا ہے اب میں اس میں آڈ کر دی ہوں واتر لوگا آپ نے اٹھا کڑنا ہے کیا آپ کا جو رائے میکچھر ہے وہ سوک کر لے water ki quantity جو ہے وہ ہیں دفرنٹ ہوتی ہے basically it depends on the quality of suji you are going to use sometimes juje پانی زیادہ ابسروب کرتی ہے but sometimes juje پانی زیادہ ابسرب نہیں اگر آپ کا پانی زیادہ ہو بھی رہا ہے it doesn't matter وہ پانی زیادہ ہو بھی رہا ہے اب اس میں ایک پینچ جو ہے وہایچے پاورد رائے گیا ہے دونوں ایک جھٹکی میں نے اس میں آڈ کر دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو ویسک کرنا ہوں اتنا آپ نے اس کو ویسک کرنا ہے کہ اس میں جو گرانولیٹڈ شگر ہے وہ ڈیزول ہو جائے اور آپ کے پاس ایک سموتھ پیسٹ آجائے جتنا اچھا آپ کا بیٹر جو ہے وہ ویسک ہوا ہوگا اتنی اچھے آپ کے مالپورا کی کوالٹی ہوگی اتنے اچھے وہ اتنے ہی سوفٹر ٹرسپ بنیں گے وہ آپ کو ابھی پاس ہی مالپورا کی ریسپی ملیں گی وہ ثوری complicated ہیں وہ also good but this one is the most simple recipe i bet you do try this recipe and share your experience with me in your comments with comments in the comments section یہ خصواص بھی مسک ہو جائےگا مطلب let it rest 10 minutes آپ نے اس کو دیکھنے کچھن کاعونٹر پہ choڑ دینا ہے 5-10 minutes کے لئے وہ آپ نے کیوں کرنا ہے کہ آپ کا جو excess water ہوگا نا وہ خودی surface پہ آ جائے گا اور سوچی نے جتنا water absorb کرنا ہوگا وہ کر لے گا as you can see کہ جو بھی excess water تھا وہ اوپر آ گیا ہے اور سوچی نے جتنا water absorb کرنا تھا آپ کے better نہیں وہ کر لیا اس کو simply آپ نے remove کر دینا ہے اس پانے کو یہ پانے discard کر دی it's of no use اور آپ کے پاس جو آپ کا better ہے final form میں آ گیا ہے the best part is you can also save it in your refrigerator if it's summer then you should save it for about five days but in winters you can save for about a week ایک ہفتہ تک آپ اس کو winters میں store کر سکتے اپنے فریج میں رکھیں اور جب بھی آپ نے بنانا اس کو نکال لیں اور بنا لیں اس کو کوک کرنے کے لئے آپ نے پانے کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے بہت اچھی طرح سے بھی نہیں کہ آپ کا better ڈلتے ہی جل جائے بس اس کو گرم کریں اور اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ کر دیں اور آپ نے جتنا سائز کا بنانا ہے اپنے پان پہ ایڈ کریں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کوک بھی نہ کریں اور بہت لوہ فلیم پہ بھی کوک نہ کریں اور تقریب میں میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور اتنی دیکھ کے لئے آپ نے کوک کرنا ہے کہ اس کی سرفس پہ آپ کو بابلز فیلو it's an indication کہ آپ کا جو وہ سائیڈ ہے وہ کوک ہو گئی ہے جب اس پہ بابلز آ جائے تو آپ نے اس کو سیمپل دوسری سائیڈ پہ ٹرن کر دینا ہے بلکہ most of the times اس کو دیپ فرائی کیا جاتا ہے but i am not a fan of دیپ فرائی because i feel کہ اس کے بعد آپ کو جو گھی ہے وہ تھوڑا ویسٹ بھی ہوتا ہے اسی یوز کا بھی نہیں رہتا اور the best thing is کہ اس طرح سے آپ نے جتنا ہی یوز کرنا ہے کریں اور اس کا بھی ریزرل بہت اچھا ہاتا ہے آپ اگر آپ کو یہ گھی کم لگ رہا تو آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکنے ون ٹیبل سپون کے بجائے آپ ٹو ٹیبل سپون لے لیں but the best part is آپ کو اس کے بعد اپنا گھی سٹور کرنا نہیں پڑے گا کہ اب اس کا آپ کیا کریں سمپل جب یہ کوک ہو جائے آپ اس کو ٹرن کریں دوسری سائٹ سے بھی کوپ کریں آپ کا مالپورا ریڈی ہے جب بھی آپ کا دل کریں اپنی فریج میں سے نکالیں اور بنائیں i hope you like the recipe this one is the more simple recipe of مالپورا اگر آپ کی یہ recipe اچھی لگتی ہے do share this recipe with you good friends and also subscribe to my channel میں اپنے چینل پہ کوپلین کی سٹرچن کے اسم ڈی آوائے ویڈیوز پہ پوشٹ کروں گی i hope it will be helpful for you guys subscribe to my channel and share it with your friends i hope you like it till then take care اللہ حافظ try these recipes اور مجھے اپنا feedback ضرور دیجے گا thank you so much اللہ حافظ موسیقی موسیقی